ایک نگاہ اس سورج پہ ڈالتے ہوں گے پھر سوچتے ہوں گے وہاں علی تری قسمت پہ قربان جاؤں تیری گود شاید خدا نے اس لیے بنائی تھی کہ آج تیری اثر تیری نماز مصطفیٰ کے چہرے پہ قربان ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پر تو وہی نازل ہو رہی تھی تو سیدن علی کر کیا رہے تھے سیدن علی کرمل کر کیا رہے تھے تو پتا چلا یقیناً نگاہ علی چہرہ مصطفیٰ پر تھی چہرہ مصطفیٰ نگاہ علی پر تھا ادھر حضور نے ایک خلوات کی کیفیت جس طرح سینا عبقر صدیق کو یار غار بنا کر تین راتوں کے لیے پھر اپنا فیض منتقل کر کے توجہ اتحابی عطا کر دی یہاں اثر کی قید میں علی کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنی گود ان کی گود میں سر اکنس رکھ کے پھر توجہ اتحابی فرما کر علی کا رنگ اتار رہے تھے مصطفیٰ کا رنگ چڑھا رہے تھے اب وہ کیا رہا تھا اب وہاں سینہ علی کی نگاہوں سے زیادہ قریب مصطفیٰ کا چہرہ ہو نہیں سکتا تھا نگاہیں چہرہ اقدس پہ پڑ رہی تھیں شوائے چہرہ اقدس سے نکل کر وہ لباس علی کو بدلتی جا رہی تھی ایک ایک شوائے مصطفیٰ ایک ایک لباس علی کو اتار رہے تھے اور لباس مصطفیٰ کو چڑھا رہے تھے حضور اس رکھ تک وہی نازل ہوتی رہی جب تک علی کا لباس بدلتا رہا مصطفیٰ کا چڑھتا رہا جب لباس چڑھ گیا تو پھر علی کا نہ رہا مصطفیٰ کا ہو گیا اب فرمایا علی تو وہاں جا اب تجھے فکر نہیں اب علی کا لباس نہیں مصطفیٰ کا ہو گیا اب جو تجھے یہاں سے دیکھے تب بھی عبادت وہاں سے دیکھے تو اب بھی عبادت یہاں سے ذکر کرے تب بھی عبادت وہاں سے ذکر کرے تب بھی عبادت اب علی اپنی ذات میں علی نہ رہا اب مصطفیٰ کا مصر cheat ہو گیا اب جب وہ منصر ہو گیا فرمایا علی آجا پھر سورج کا چڑھنا میرے لیے غروب ہونا میرے لیے سورج تو میری ایک انگشت مبارک کی مار ہے پھر فرما دیا ہے سورج واپس آجا اور فرمایا اِنَّا علی جن فی تاعتک و تاعتی نبییک کہ اے مولا تجھے تیرا علی میرا علی تیری اطاعت و مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا تیری عبادت و میری عبادت میں تھا فردود علیہ شمسہ اس پر اب سورج واپس لٹا دے فرمایا لٹانا یا چڑھانا تو مصطفیٰ کے اشارے کی بات ہے مگر ماجرہ کیا تھا فرمایا وَالْعَصْرِ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہی وہ وقت اثر ہے جہاں پہ راز ملتے ہیں اور راز اٹھائے جاتے ہیں وہ وقت راز میں سیئنہ علی کو وہ کچھ اطا کر دیا جو کبھی کسی کو اطا نہ ہو سکا اب مدینہ میں جا رہے ہیں تو فرمایا کہ لوگو سن لو اِنَّذْرُ الٰہ وَجْحِ عَلِيٍّ اِبَادًا اب میرا یہاں خیال جاتا ہے کہ اب فرمایا ہوگا اب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں میرا علی اب میرا ہی ہو گیا پہلے مجھ سے جڑا تھا اب میرا مظہرِ این ہو گیا اب تو علی کو دیکھ مصطفیٰ کو دیکھ علی کو دیکھ مصطفیٰ کو دیکھ علی کو تکتہ رہے مصطفیٰ کو تکتہ رہے کیونکہ وہ مظہرِ مصطفیٰ ہو گئے اب اسیئنہ علی کو فرمایا تُم قربت سے دیکھو عبادت ہے دور سے دیکھو عبادت ہے علی علی کرو عبادت ہے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرہ سو سال چودہ سو سال بعد اگر میری امت علی علی کہے گی گھڑاؤ نہیں وہ ذکر علی بھی عبادت ہے وہ ذکر علی بھی عبادت ہے اب یہاں پر حضر محترم یہ وہی سیدنا علی تھے جو شگوفہ بن گئے یہ وہ فیض علی تھا جو انہیں مل گیا اب آگے سیدنا امام حسنین کریمین کو بھی وہ شبیح مصطفیٰ کا فیض مل گیا جب علی سب کچھ ہو گئے جب فاطمہ تو زہرہ سب کچھ ہو گئیں تو حسن حسن حسین سب کچھ کیوں نہ ہو سکیں تو کیا وہ قریب بھی تھے وہ شبیح بھی تھے فرمایا الحسن کہ جو چہرے اور سینے تک جو کچھ تھا وہ میرے حسن تھے اور اس کے بعد جو کچھ تھا میرا حسین تھا دونوں کو ملا لو تو مصطفیٰ بنتے تھے اور جو مظہر دیکھنا چاہتے تھو ایک نظر میں علی کو دیکھو اگر حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی نگر میں حسن حسین کو دیکھو جس نگری میں حسن حسین ہوا مصطفیٰ ہیں جس نگاہ میں حسن حسین ہوا مصطفیٰ ہیں جس مظہر میں میرے علی ہوا مصطفیٰ ہیں اور جس آئینے میں میری فاطمہ ہوا مصطفیٰ ہیں یہاں پر بتا دیا کہ تم نہ ان تن تنے پاک سے جدا ہو سکتے ہو نہ کوئی تمہیں جدا کر سکتا ہے امان کی حفاظت کا زمداری اب یہاں جو آیت کی طرف واپس چلے جائیں فرمایا کہ کیا تُعْتِ اُقُلْ اَحَا قُلَّهِنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا یہ وہ شجر مبارک اور شجر پنچتنے پاک بن گیا اب اس کے پھل کو موتاجی نہیں کہ کسی موسم کی طرف تکیں نہیں موسم ان کو تکتا ہے یہ موسم کو نہیں تکتے یہ میرا شجر موسم کو تکتا ہے تک موسم انہیں تکتا ہے کب حکم کریں کہ ہم حاضر ہو جائیں فرمایا ہاں موسم تو تب آئے کہ موسم جدا بھی ہو بھئی نسبت مصطفیٰ کی ہو اور موسم کی کیا مجال کہ وہ چھوڑ کے جائے موسم بہار کا ہمیشہ رہتا ہے صرف محرم الحرام کی مہتاجی نہیں ہوتی تو ذکر مصطفیٰ کا کوئی موسم نہیں سارے موسم ذکر مصطفیٰ کے ہیں اگلا پوائنٹ دے رہا ہوں ذکر حسین کا کوئی موسم نہیں ہر موسم ذکر حسین کا موسم ہے ذکر فاطمہ کا کوئی خاص موسم نہیں ہر موسم ذکر فاطمہ ہے ہر موسم ذکر حسنیر ہے ہر موسم ذکر علی ہے فرمایا نہ وہ مجھ سے جدا نہ میں ان سے جدا تم میرے اہمِ بینت کا ذکر کرو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا تم ان کے ہو جاؤ میں تمہیں اپنا بنا لوں گا تم ان کی نسبت کے ہو جاؤ میں تمہیں اپنی نسبت عطا کرتا ہوں گا آج منحاج القرآن کو جو کچھ مل رہا ہے یہ خیراتِ تنے پنج تنے پاک ہی تو مل رہا ہے یہ سب کچھ اسی دار سے مل رہا ہے ان کی آتاؤں سے مل رہا ہے ان کی خیرات سے مل رہا ہے کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں تو ان کے در کا سگ ہوں جب تک میری میں ان کے در کا کتہ اور سگ بنا رہوں گا اس در کی عطا اور خیرات مجھ پر جاری اور ساری رہے گی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ محبت ایک ہے نسبت ایک ہے تعلق ایک ہے اور غلامی اور چاکری ایک ہے جو ان تن کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا وہ بغض مصطفیٰ کو دل میں پالے گا جو ان سے جھوڑ کے رکھے گا وہ محبت مصطفیٰ کو دل میں پالے گا یہ منحادل قرآن کی فکر کا سمر ہے یہ ان کی نسبت کا سمر ہے یہ ان کی عطا کا سمر ہے یہ منحادل قرآن میں جو بہاریں نظر آ رہی ہیں ذہن میں رکھ لیں پیوستہ رہے شجر سے اور دوسری طرف فرمایا کہ جو پاکیزہ کلام اسے نصیب ہوگا جس کو پاکیزہ نسبت نصیب ہوگی آج جو حضور شایخ علیہ السلام کی زبان سے جو چرچہ ہو رہا ہے جو پاک زبانی جو پاک کلام نکل رہا ہے اور فرمایا وہ کون ہے اور جو جن سے اس کلام سے منسلک ہوگئے نسبت سے منسلک ہوگئے پھر اللہ رب العزت ان کے کلام میں بھی قوت دیتا ہے جرت دیتا ہے قوت گویائی دیتا ہے اور پھر انقلابی قوت دیتا ہے کربلائی قوت دیتا ہے کوئی پوچھتا یہ قوت کیوں آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کلام والے کی نسبت درخت سے ہے اور درختوں کی شاخوں سے ہے شاخوں کی نسبت درخت سے ہے اور درخت کی نسبت اپنے محبوب اور خدا سے ہے فرمایا جب تک یہ نسبت رہے گی زبان چلتی رہے گی یہ نسبت سلامت رہے گی زبان چلتی رہے گی نسبت سلامت رہے گی بہارے سلامت رہے گی تو یہ منحاج القرآن کا پہلا اور آخری سبق یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردم میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا یہ ان کی سلامتی اور ان پر عمل پیرا ہونا آج کوئی ایسی سوچ جو اس محبت کے اندر کوئی درار پیدا کر دے وہ غلط ہے کوئی سوچ جو درار پیدا کر دے وہ غلط ہے آپس میں جدا کر دے وہ غلط ہے سوچ وہی ہے جو محبت کے اس سمر کو اس کی مٹھاس اور سائکے کو امت سے امت تک اور نسل سے نسل تک آگے منتقل کرتی چلی جائے اور اگلی بات وَمَثَلُ قَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور جو ناپاک زبان کی مثال اس ناپاک درخت کی مانت ہے کیا جو خود زمین کی اوپر سے ہی اکھار کے نکال کے پھینک دیے جاتے ہیں جن کو کبھی کوئی قرار کوئی ثبات کوئی نسبت کوئی نصیب ہی نہیں ہو سکتی پتا چلیں جن کو کچھ نصیب نہ ہو ان کا کوئی تعلق اس نسبت سے نہ ہو جن کو سب کچھ نصیب ہو رہا ہو سمجھ لیں کہ ان کا تعلق اسی نسبت سے ہے اسی پہ سلامت رہیں اسی پہ قائم رہیں اسی پہ دائم رہیں اللہ رب العزت اس سبق کو اس فکر کو ہم اپنی سوچ کے اندر اپنے عمل کے اندر اپنی محبت کے اندر اپنے عدب کے اندر اور اپنے منحاج کے اندر اور اپنے راستے کے اندر جاری اور ساری رہیں انہی نسبتوں کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں انہی نسبتوں کے ٹکڑے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عدب آداب نسبتوں کے ساتھ و بستقی کو سلامت رکھے حضور شیخ الاسلام کا پیغام ان کی فکر ان کی نسبت ان کی وہ ساری علمی کابشیں ان کا وہ چرچہ ان کے وہ نقمیں اور وہی میں نے ارز کیا جب باغ چہا رہا ہو چمک رہا ہو دمک رہا ہو ہڑیالی ہو سبزہ ہو شادابی ہو اور درخت ہڑے بڑے ہو تو پھر انہی درختوں پہ بل بل آ کر بیٹھا کرتے ہیں ہر دور میں بل بل آتے ہیں وہ اپنے نقمہ لاہوتی اور ہاہوتی علاپتے چلے جاتے ہیں آج کے دور کے جو بل بل ہیں وہ منحاج القرآن کے ہیں وہ بھی اسی درخت محبت شجر محبت مصطفیٰ اور اہل بیت کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ بل بل نقمیں وہی علاپتے ہیں جو اسی بارگاہ سے آ رہے ہیں کبھی علی علی کرتے ہیں یہ بل بل کبھی علی علی کرتے ہیں کبھی حسین حسین کرتے ہیں کبھی فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں کبھی پنچتن پاک کا نام علاپتے ہیں فرماتے ہیں یہ بل بل بھی حضور آپ کے ہیں یہ نقمیں بھی آپ کے ہیں یہ نسبتیں بھی آپ کی ہیں یہ تعلق بھی آپ کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اس کو دائم رکھے اس کو قائم رکھے ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ ذو شیخ الاسلام کے فیوزات ان کے علم کے فیوزات کو پڑھیں ان کتابوں کو پڑھیں محبت حسنین کریمین کی کتابوں کو سینا علی کے مناقب کو رضی اللہ تعالیٰ سینا فاطمہ تظہرہ علیہ السلام کے مناقب کو پھر دیگر مناقب کو پڑھیں ان کی محبت اور کڑابت کے مناقب کو پھر صحابہ کے مناقب کو یہ کتابیں رکھنے کے لیے نہیں ہیں یہ دلوں میں منتقل کرنے کے لیے ہیں اپنی نسلوں کو ان کتابوں کا علم دیں ان احادیث اور روایات کا علم دیں یہاں فتنہ بڑھتا جا رہا ہے نہ افراد ہے نہ تفریت ہے جو کچھ عرض کیا یہ وہ این سرات ہے وہ راستہ ہے وہ منحج ہے جو ہمیں در مصطفیٰ تک خیر اور برکت کے ساتھ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ